وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح ستنام سری وحی گروہ جیو اک اونکار ستنام کرتا پرک نرپا ہو نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد دندوت بندن انکبار سرکلا سمرت ڈولن تیرا کھو پربو ڈولن تیرا کھو پربو ڈانک دے کر ہاتھ ڈولن تن سری گروگرنس ہے مہاراج جنا دی اپار بخشی شرحمت ہوئی ہے جو کی تانگر تیک بہادر بابا جی دا اگلے سال آون والا پاگاں والا دیادہ چار سو سال پرکاش دیادہ جو کی جنا جنا نو گروہ نے سواس بکشنے ہن شتاو دی مناؤن دا اے سبا اکسما انہا نو پراپت ہوئے گا اس دے وچ ساڑھا فرج کی بندہ ہے کی اسی گرو دی لاڈلے بچے ہون دے ناتے اسی گرو دی بانی نو درڑ کر سکیے اور گرو دی بانی نو چیتے کر کے ہردے وچ وسا کے جیون وچ عملی جیون بنا سکیے تاں تے گرو پرو منائے سفلے ہندے ہن بڑا سندر اپرالہ ویر جی کر رہے ہن جو نوی پنیری ساڑھے چھوٹے بچے جنا نو گروہ نی دینال جوڑن دا ایک سندر اپرالہ نشکام سیوا اے وڈے پاگ ہندے ہن تاں ہی اے سیوا گرو بخش دے ہن اور اج اس گلدی لوڑ بھی ہے کیونکہ جسٹنا اسی ویسٹن کلچر میں پنایا ہویا ہے ساڑھے بچے بہت دور سکھی تو جا رہے ہن انہا نو لوڑ ہے مارک درشن دی گرو گرن سہیو جی دی تے او دے ورسائے گرو سکھان دی جنا نے اس راہ تے چل کے اور اسے راہ نو دھانا ہے کیونکہ اے بچیاں دی چھوٹی عمر ہندی ہے سانو ماتا پتا کے اندرسن جڑے بچپن ہی چھوڑ جان دے نہ پھر صدر دے نہیں اے ہی عمر ہندی ہے جدوں ایک چنگے پاس سے یا مارے پاس سے لگن دی جدوں کوئی گرمک پیارا سجن ویر یا ماتا پتا کار دے چنگے مل جان اچھے سنسکار مل جان تیسا سنگت اس پروار دا بھی بیڑا پار ہو جاندہ ہے قبیر صاحب گن دین دیال پروسے تیرے سب پروار چڑھایا بیڑے قبیر صاحب گن دا نے میں ہی اپنے پروار نو اس دین دیال پربو دے شرن ویچ آ کے میں اس دے جہاج چڑھا دیتا ہے ہن جان تیس پا آوے تا حکم مناوے اس بیڑے کو پار لنگاوے ہن تو اڈے ہاتھ ویچ پاشا بیڑی ہے تسی ہن کس طرح اسنو چلاؤنا ہے جان تیس پاوے تا حکم مناوے اس بیڑے کو پار لنگاوے میں اپنے سارے پروار نو اس نام دے جہاجے چڑھا دیتا ہے تسی رحمت کرو اس جہاج نو پار لنگا دو پاو کی اس پوستہ گر تو پار کر دو سو گروہ مہاراج نے اے اپرالائی ویر جی نو بخشیا ہے اے بہت اچھے کرما دی نشانی ہندی ہے ہر کوئی نو اے سیوہ پرافت نہیں ہندی سو بچیاں وستے نو مینے تے گیارہ دن ستگرو نے اس بقالے دی ترتی تے پورے ویچ بیٹھ کے اپنے ماننو سمبودت کر کے ساری بانی براغ میں لکھی ہے اور اس پرماتمہ دینال اکمک ہوئے ہند اور سانو اہی درشایہ ہے کی اسی جیون دے ویچ کی سانو کس کارن جیون ملیا ہے اور اسی کی کرنا ہے بہت یا نو تم اے بھی نہیں پتا اسی کس کارن سنسار ویچ آئے ہند ساڑھا مین منورت کی ہے مارج کے اندھر نے پہی پراپت مانک دے حریہ گووند ملن کی اے تیری بریہ اور کاج تیرے کتے نکام مل ساز سنگت پاجکیول نام اس کیول نام جپنا ہے جے نام اسی نہیں جپانگے میں بچیاں نو اے بھینتی کرانگا کی اے جیڑا جیون ملیا ہے بہت لمبے عرصے بعد بہت چوراسی لکھ جونہ تو بعد کج سماسہ نو مانک دے ہی ملی ہے اور اس دے ہی ویچ پرانی تو آیا لاہا لین تو اس پرانی نو کیا ہے بھئی تو اس سنسار ویچ پرماتمہ دے نام جپن دا لاہا لین وستے آیا ہے پرانی تو آیا لاہا لین لگا کت کو فکڑے سب مکدی چلی رہے بھئی تیری جندگی دی رات ہے نا جڑی او مکدی جا رہی ہے ختم ہو رہی جا رہی ہے فنش ہو جا رہی ہے تو حجے ویتیان دے کرتیک بادر سے اگنے چیتنا ہے تو چیت لے نس دن میں پرانی چھن چھن عود بے ہاتھ ہے پھوٹے کاٹجیوں پانی تیرے ویچ چھن چھن کر کے تیرے اے عمر کٹ دی جاری ہے اور سما ایسا آنا ہے جس طرح پڑھیا پڑھیا ہویا پانی دا کڑا جے سم جائے او دے ویچ تریڑ آ جائے تے ایک دن اس نے کھالی ہونا ہی ہونا ہے ایسے طرح اے شری روپی پانڈاوی ساتھ گروہ کہندے نے گروہ تیرے بہادر صاحب جی اے دے ویچ جڑے سواس نے او گنتی دے پائے ہوئے نے جو دوں اے سواسان دے جڑا یوگ ہے ٹوٹل اے ختم ہونا ہے نا اس ویلے پھر اشری ٹیری مٹی ہو جانا ہے تو گروہ تیرے ایک بہادر صاحب بابا جی کہندے ہن تو اسی سنسار ویچ کرن کی آئے ہو بس اے سلوکہ ویچ گروہ صاحب نے اج اے ہی درشارے ہیں کی آئے ہو سنن پڑن کو بانی نام بسار لگے ان لالچ برتھا جنم پرانی اے سنسار ویچ جیو کی کرن آیا ہے آئے ہو بھئی سنساری کی کرنا ہے سنن پڑن کو بانی اسی صرف سنسار دے ویچ بانی پڑن تیک سنن واسطے آئے ہاں بس باقی کارج کرنے نے گرس نیبانا ہے تے جے اگر اسی پرماتما دی بانی نو نہیں پڑیا تے سال سنگت اے سرہ سمجھ لینا کی ساڑا جڑا جنم ملے آیا ہے نا چوراسی لاک جونہ دا میں اکثر بینٹی کرنا انہ دی بچے ہیں بچے سنو انہ دی عمر کنی ہے ست لاکھ عرب سال اتنا لمبا پینڈا اسی تیہ کر کے پتہ نہیں کیڑی کیڑی جونہ کئی جنم پھے کیٹ پتنگا کئی جنم گاجمین کورنگا کئی جنم پنکھی سرپویو کئی جنم حیور برک جویو مل جگدیس ملن کی بریہ چرنکار اے دیہ سنجریہ بڑے چیران تو کال تو بات پتہ نہیں کوڑے کتے ہاتھی پالو شیر چیتے پتہ نہیں کتنیا جونیا دے وچ اسی پوگت پوگت کے ہون اسی سنسار دے وچ اے جیون سانو تھوڑا جا ملیا ہے اس پوڑی تے جون اور چوکے سو آئیں جائیں دکھ پائیں دا اگر پھر اسی سنسار وچ آگ کے گرتیگ بہادر صاحب کہندے نے جے اس پرماتما دی پجن بندگی بانی نہیں پڑی نا تے ساڑا پھر گیڑ تیار ہے تے سلوک دی ارمتائیتوں دی ہے گرتیگ بہادر صاحب کہندے نے گن گو بند گائیو نہیں جنم اکارت کین کہندے نے گن گو بند اس گو بند دے گو بند پاو بند ہوں دے آسرا ٹیک گو ہوں دے پالن والا ترتی گو ترتی ہوگی تے ترتی دا آسرا پاو گو بند پاشا کہندے نے گن گو بند اس گو بند دے پرماتما دے جے گن نہیں گائے نا سی تے ساڑا جنم کھالی چلا جائے گا سمجھ لو ایویں آئے تے ایویں چلے گے کوہو نانک ہار پاجمنا یہ ماننو کیا ہے مان اس ہاری نو پجنا کر کی میں پجنا ہے جے بید جال کو مین یہ گرتیگ بہادر صاحب سلوک دے ویچ تات سانو داسرے نے کی جے جنم ملیا ہے نا سانو یہ بانی پڑن واسطے سنگت کرن واسطے جے جیون اچ تو بانی نہیں پڑ دا تے تیرا جیون اجایا جایا جا رہا ہے ہر بسرت صدا کھواری تانکو تو کھا کہاں بیا پے جانکو اوڑ تو ہاری بن سمرن جو جیون بلنا سرب جیسے ارجاری نو کھنڈن کو راج کماوے انت چلے گوہاری اس نو کھنڈن اچ نو کھنڈ دی ترتیدے ہوتے راج کما لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے پر انت چلے گوہاری مارے کھنڈنے انت سمیں اسی کھالی چلے جانا ہے تو بچیوں میں اے گھل کماں گا جے پربودہ نام اسی نہیں جا پرے تے ایسرا جانو ساڑا جنم کھرا ہو جائے گا پتہ نہیں کتنی عمر ہے کسی ٹیم پتہ نہیں کسے دس سال ہے بیس سال ہے اسی اس گھل دی اڈیک نہیں کرنی کی اسی بجورو کو ہنوانگے تے تان جا پانگے پتہ نہیں بجورو کو ہنوانی ہے کیونکہ یہ پرماتما دی کھیڑے جدوں سواسان دی پنجی مکنی ہے اسے ولے سانو صدا آ جانا ہے تے پادشاہ کہنے نے تو ایسرا جاپ کو ہنانک ہار پاجمنا جہ بد جل کو میر جی میں مچھی پانی تو بغیر رہی نہیں رہ سکتی نا اسے طرح سکھا تو بانی تو بغیر نہیں رہنا جس طرح پیٹ واسطے پوجندی لوڑ ہے اس طرح من کر کے پجندی لوڑ جس طرح مچھی پانی تو بغیر نہیں رہن دی نا کیونکہ مچھی داؤ دارا رہن روی داظ سے بھی کہنے دے نے کہ جڑا مچھی کھان دے نا جڑا میں نے کھان وقت سے نہیں کہہ رہا جڑے کھان دے نے مین پکڑ فانکیو اور کاٹیو کہنے دے نے وہ مین نو مچھی نو فاڑ کے لےان دے کار فانکیو اور کاٹیو او نو کٹ دا ہے او دیاں فاڑیاں کر دا ہے مین پکڑ فانکیو ارکاٹیو راند کیو بو بانی بڑی وق وق ٹنگا دے نال اس مچھی نو بنام دا ہے مین پکڑ فانکیو ارکاٹیو راند کیو بو پانی کھانڈ کھانڈ کر پوجن کینو تاؤنا بسرے ہو پانی جدو کوئی مچھی کھا لیند ہے نا تے رات نو کھان تو بات سن دے نا حالانکہ انہیں چبا کے بلکل دندہ نال چبا کے انہوں اپنے اندر لیا گیا شریر دے ان جاد رات نو ستا تو او کھانڈ کھانڈ کر میرے سرانے کو پانی دا گلاس راکھ دے کیونکہ انہوں پتا ہے ہون مچھی جنہیں کھا دی ہوئی دیکھو مری ہوئی مچھی انہیں کھان تو بات چتھن تو بات کھانڈ کھانڈ کر پوجن کینو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چت چت کے انہیں جاد ہردے بچ لے کے گئی نا تے پھر رات پئی تے انہوں مچھی نے اندر سی پر انہیں پھر پانی دو تین واری پیتا تے پاسشاہ کے اندر نے دیکھو مرن تو باد بھی مچھی دا پانی دے نال پریم ہے تو ایسرا پریم پا اے ادارن دیتا ہے کہ ایسرا پریم پا مچھی جسرا پانی تو بغیر مرن تو باد بھی اس نے پانی نال پریت نہیں پائی چھڑی وائی گرو پانی نال پریت نہیں چھڑی ایسے طرح سکھا تم ہی اپنے اس جیون دے اندر بانی نو نا پلائی اور بچوں جاتاک ساڑے کول بانی ہوئے گی نا اسی سنسار دا ہر ایک سکھ بھی لے سکنے جو ماندی ساڑی اچھا ہے ہر ایک چیز سانو بانی سانو دیندی ہے اور اے پکی گال جے تسی جے سویرے اٹھ کے سکول جاندی ہو نا بچوں ایک گال دا تھیان رکھنا سانو ماتا پتا کہن دے سانو بچے سکول جان تو پہلا جے تسی بہت چھوٹے ہو پانچھے سال دے ہو کہ کٹو کٹ پانچ پوڑیاں جبچی سیوڈی پارٹ کر کے اپنے کارتوبار جانا جے کیونکہ سانو ماتا پتا نے جو سسکار دیتے سانو آج جو پتا لگ دیا وہ کم آ رہے ہیں جے اے ہی سانو بچے اسی اہم ہی چلے جان دے سانو جیون دا پتا ہی نہیں لگنا سی کہ اسی کی کرنا آئے ہیں اور کی کر رہے ہیں اور کی کرنا ہے اسی سویرے اٹھ کے کی کرنا ہے سکول جان تو پہلا باقی کارج بھی کری دینا کوشش کرو پندرہ وی منٹ دا گھنٹہ پہلا اٹھ جائی اٹھن تو بعد ایک جیون دے اندر جے تسی اپنے پتا سمان ویر جی نو کچھ بھی سمجھ دے ہو بچے ہو تے میں تے اے ہی آتھ بن کے بنتی کراں گا کی سکول جان تو پہلا یا سویرے اٹھن تو بعد اشنان کرن تو بعد اے نہیں کی سکول ہی جانے تان پاو ڈیلی رو جانا اسی یوز ٹو ہون ہے اسی ڈیلی اٹھ کے اشنان کر کے کر اشنان سمر پراب اپنا من تان پہے اروگا جے تسی سویرے اٹھ کے بہت چھوٹے بچے ہو مول منتر کر لو تھوڑے جے وڈے ہو پانچ پوڑیاں دا پاٹ کر لو جے دس سال تو یا نو سال تو اٹھے ہو گئے ہو کٹو کٹ ایک پاٹ جب جس ہے دا جرور کر کے جاؤں کیونکہ پادشاہ بھی کہندے نے جیڑا بچہ جیڑا بھی شریر اٹھ کے اشنان کرن تو بعد جت مکھ نام نہ اچرے آسا دیواری چی پانتی آن دی ہے جت مکھ نام نہ اچرے وڈ نامیں رس کھائیں نانک ایمیں جانیے تیت مکھ تھکا پائیں جے اسی نام جپن تو بینا جے اس پرماتما دی بندگی کرن تو بینا کچھ بھی کھانے آنا اس طرح سمجھو کی اتنی فٹکار لگی ہے سانو کہ جس طرح ساڑے مو دے ہوتے تھکا کوئی سوٹ رہے ہیں کہندے نے جیو کوکر جھوٹھن میں پائے جس طرح کوکر ہونے ہیں نا کتا وہ جھوٹ دے وچ مو مار دیا نا اس طرح جانو جے اسی اٹھ کے سویرے بینا نام جپے کچھ کھانے آنا تے اس طرح جانو ساتھ سنگت کہ اسی جس طرح کتا مو دے جھوٹ دے وچ مو مار دیا نا ساڑی او حالت ہے ساڑے مو تے تھکا پا فٹکار لانت پہن دیئے سان کہ اسی نام تو بغیر اسی کچھ کھا رہے ہیں تو ستگر پادشاہ نے آج سلوک دے اندر فیصلہ یہی ہو دے دیتا کہ گن گو بند گائے ہو نہیں جنم اکارت کین کو نانک ہار پاجمنا جے بد جہل کو مین جے تسی پرماتما دا نام نہیں جا پرے تے جنم کھالی ہو گیا ہے بلینک ہو گیا ہے جس طرح آئے ہو اس طرح ہی چلے گے تے پھر جے جپنا کسنا ہے مارا کہنے کو نانک ہار پاجمنا جے بد جہل کو مین جس طرح مچھی پانی تو بغیر نہیں رہن دینا اسے طرح سکھا ہے منوک تو بھین بانی تو بغیر نہیں رہنا جے ہون تو ہی اسی عادت پالاں گے نا بانی پڑھن دی تے اگے جا کے بانی سانو سوکھی لگے گی ساڑھے جیون دا ایک آنگ بان جائے گا جس طرح شراب بھی ہوندے نا شراب بھی جنم تو شراب بھی کوئی بھی نہیں ہوندہ لیکن وہ دی پیڑی سنگت مل جان دی ہے نا کہنے نے سنگ تارے کسام ڈوبے کوئی پیڑی سنگت مل جائے وہ کہنے چلو بھئی شراب پیننے یا کٹھے ہوئے سارے مطر کتی کتائی پیلی کتے فنکشن تے پیلی پھر ایسا چڑھے گی ہار ہفتے پین لب پہ چھٹی والے دن پھر ایسی لات لگی روج ہی شروع ہوگے وہ یوز ٹو ہوگے کس طرح نشہ لگیا ہونو دی کی حالت ہے وہ شام دے ٹیم بینا شراب تو بینا نشے تو نہیں رہ سکتا ای حالت جہ اسی بانی دے بچ بنا لیے پہلے پانچ سات دن دس دن اکھے آئی جرور ہوئے تسی سیر کرنی ہوئے دس دن بڑا اکھا لگ دائے جو تو دس پندہ دن جاؤ گے نا پھر پندہ دن بعد کی ہوئے گا آٹومیٹیکلی تو اکدم کریا چل پہ گی شریر تیار ہوگے تو شوز پاؤ گے بانی پڑن واسطے ویسہ نو آدت پانی پوے گی تسی ماں تو سوچو کی میں کل تو شروع کردن نہیں اوکھیا ہی آئے گی پانچ سات دن بلکل دن نہیں کرے گا جڑے بانی نہیں پڑ رہے بچے اور جڑے پڑ دے نے مبارک ہے انہ دی چرنہ دی توڑی سانچائی اس کر کے بانی نو اسی کٹو کٹی شنان کرن تو بات آج اپرن کر لیے بچیے سارے جنے میرے بچے بچی بیٹے نے کٹو کٹ ایک پاٹ جکچی سہودہ بڑے نے دے نتنیم کرن جکچی سہودہ کر کے اپنے اے سمجھلوں کی اسی آخری سواسہ تاک جتنے بھی سا نو دن ملے نے نا اسی او نے پرماتمہ والنو جتنے سواس ملے نے اسی او دن آجائیاں نہیں جان دوانگے پاہ میں کتنے بھی کارج ہو اسی اپنے کارجا نو سنکوچ کے بھی اسی سما گرنانک نو جرور دوانگے پاسشاہ نے پھر پتا کی کیا اکھیر ویچے میں پورے سلوکانوں دے آپ جنہوں سنکھ نہیں پاہ داس پاوانگا دیکھو پہلے سلوکی کیا گنگو بند گاہیوں نہیں جنم کارج کین کو نانگار پاجمنا جے بید جل کو مین اکھیر لے سلوک ویچے دیکھو براغ میں سلوکی کی کہتا اکھیر لے سلوک کی تات کردہ ہے رام نام اور میں گئے ہو جان کے سام نہیں کوئے دیکھو کنی وہ دیا گل گئی ہے رام نام اور میں گئے ہو جدو سمجھ آگئی نا کہ ہن میں روج سویرے اٹھ کے جبچی سیدہ پاٹ کر رہے ہیں وہاں نتنیم کر رہے ہیں وہاں ساتھ گروہ دی بانی نال ہن جڑ گیا تے ساتھ گروہ پاسشاہ فیصلہ دے دیتا رام نام اور میں گئے ہو ہن میرے اور میں نے ہر دے ویچ میرے دل ویدے ویچ میرے ہاٹ ویچ میرے رام دا نام وس گیا جانکے سم نہیں کوئے او دے برابر ہن کوئی بھی نہیں ہے ہن پاسشاہ نے فیصلہ دے دیتا جدو اسی اس روٹین دے نال اپنا جبچی سے روج پڑ دے روج پڑ دے تے کی ہویا پاسشاہ گندہ نے جے سمرت سنکٹ مٹے ساڑھے سارے سنکٹ جتنی پرابلنس نے کسے دی گریبی ہے کسے دی ممی انہوں تنگ کر دی ہے کسے دا پرہا ٹھیک نہیں ہے کسے دا پتا انہوں ڈانٹ دے جتنے بھی کوئی منو چیچ چاہی دی ہے منو ماتا پتا لے کے نہیں دن دے یا اور بھی کئی پرابلنس نے یا میری بدھی کام نہیں کر رہی میں پڑا ہی چوی ہی کھا اے بھی بچیاں نو ہندہ ہے ایک ایگو ہا جان دی ہے اے بھی بچوں ایک گل نوٹ کر لو میرے تو کوئی اچھا بچہ ہے سپوز جیدے نائنٹی نائنٹی فائیف ہنڈر پرسنٹ مارکس آن دے میرے اٹی آن دے جدہ تُسی بانی پڑھ لو کرو گے نا روج تو آڈے اندر نا اے جیلس پاونامی ختم ہو جائے بالکل نہیں آئے گی تو آڈے اندر پہلا میرے چاندی سی کہ میرے نمبر کاٹے دے جیدہ پھر کی کی تا جدہ بانی پڑھی بانی نے پھر کی کیا فریدہ بریدہ پلا کر گصہ مننا ہندائے دے ہی روگ نہ لگ گئی پلے ساب کے چپائے جدہ منو اے سمجھ آگئی کہ سارے چنگے نے کبیر سب تھے ہم بورے ہم تاج پلو سب کوئے میں ہی بورا ہوں سارے چنگے نے میری برتی آگئی جیدے نمبر اچھے آرہے نے میں بانی پڑھ کے گرو نانک دے چرنائی چرداز کرے ست گرو او دے نمبر چنگے آرہے نے میرے بھی چنگے آن کی ہوئے گا تو آڈی وی بدھی ودیہ ہو جائے گا تو سی وی نمبر اچھے آنے نہ لیکن ایر کھا نہیں کرنی دویش نہیں کرنی جیلسی نہیں کرنی کسے نالوی کیونکہ بسر گئی سب تات پر آئی جب تے ساس سنگت مہے پہ آئی ناکو بیری نہیں بیگانا ان کوئی میرا بیری نہیں ہے ان جڑا بچہ اچھا سی ان منو اوہی اچھا لگنا لاب پہ ہون پہلا میں سوڑا سی اوہی نمبر اچھے آن دیں میرے نہیں آن دیں میں اوہی ایگو آ جان دی سی ساڑے گا پر ہون کی ہے ہون میں چیزیں تو منو سمجھ آگی جدو میں جب چیز ہے بانی پڑھن لاپیا گرو دی بانی پڑھن لاپیا میرے اے دویدہ سنکت سارے ہی مٹ گئے ہون منو سارے بچے چنگے لگ دیں میں ایک گل کر کے سماپی کراؤں گا دیکھو اے بچیاں وستے بھی گل ہے جے بچے ہو تسی کسے بچے دا برا نہیں سوچو گے نا تے تو آڈے نال کوئی برا نہیں کرے گا اے گل ایک نوٹ کر لو اے بڑی سمپل جہاں نکتہ ہے جے میں کسے نال برا نہیں کراؤں گا نا تے میرے نال بھی کوئی برا نہیں کرے گا ایک ٹیچر سی وہ کلاس ہیچ روج پڑھا ہندہ سی تے ایک ڈیونیٹی دا ہوئی انہیں ادھے کنٹے دا کلاس رکھی ہوئی سی سارا سال پڑھا ہندہ سی اس بچے نو تے جد بچے نو پڑھا ہنا پرماتما دیاں گلنا دسنیا سال ہویا اس بچے دا ٹیسٹ ہوئے بھی بچے سی کلاس ہچ سارے بچے آگے ٹیچر نے سب نو پیپر دے دی تا ایک ایک شیٹ دے دی تھی تے انہیں ایک سوال رکھیا بچے آنکھوں کی بچے ایک سوال ہے بچے آنکھوں نے کہا دسو ٹیچر جی کڑا سوال ہے کہ انہیں اونہ بچے آنکھوں نے نام لکھو جڑے تو آنکھ چنگے نہیں لگ دیں تے دس منٹ دا تو آڑے کول سما ہے پڑھائی تو اسی پوری سال کیتی ہے اوہ بچے آنکھوں نے نام لکھو جڑے تو آنکھ چنگے نہیں لگ دیں سارے بچے آنکھوں نے شیٹ لئی پین لیا لکھن لیا لکھن لیا دس منٹ ہوئے ٹیچر نے سارے آنکھوں پیپر لے لیا ان جاد پیپر لے لیا جاد سب پیپر چیک ہو رہے ہیں اور کمال دی گل ہو گئی ٹیچر نے جاد ویکھیا سارے شیٹاں دے ہوتے کسے دے آٹھ بچیاں نے نام لکھے کسے دے دس کسے دے تین کسے دے دو پاو کی کسے نہ کسے نوں کوئی چنگا نہیں لگا رام نے شام نوں لکھ دیتا شام نے رام نوں لکھ دیتا سارے بچیاں سب دیوں شیٹاں پر یہاں ہوئی ہیں کسے دے پندرہ میں جدے اندر جیدہ پاونا گلت ہوئے نا جنہوں سارے برے لگ دے مارے گندے نے آپنے گریوان میں سر نیمہ کر دیکھ کسے نوں برا کہیں تو پہلا نا کبیر واہے گروہ کبیر صاحب پتا کی گندے نے فریدہ جیتو اکل لطیف کالے لکھنا لے جیتنو رام نے بری ایک اکل دیتی ہے نا سوج دیتی ہے کسے بارے برا نہ سوچ اپنے گریوان میں سر نیمہ کر دیکھ جدہ تو اسی اپنے نیمے اندر اپنے اندر دیکھاں گے نا تے پھر سب تو برے اسی ہانکھو دی تو بچیاں نے سارے نے جادہ ویکھیا ٹیچر نے سارے دی شیٹاں پر یہاں ایک بچے دی شیٹ کھا لی ہے اس ٹیچر نے اس بچے نو اٹھایا بچیاں داس تیرا کوئی ویری نہیں ہے تیرا کوئی دشمن نہیں ہے کہندہ جی منون اے یو پڑھا ہی پڑھئی ہے میں کہ نا کو بیری نہیں بیگانا سگل سنگ ہم کو بڑھائی یہ ساری شرشتی رب نے بنائی ہے رابدہ بندہ رابدہ بنایا یا بندہ کی میں مارا ہو سکتا ہے اس کر کے میں میری نظرہ مجھے کوئی وی میرا دشمن نہیں ہے کیونکہ وہ دی بھرتی پائی کنیہ جی ورگی ہو گئی پائی کنیہ جی دی بھی اہویں سینا دشمنہ نو بھانی پلان دے سا تے گروہ سایب کو لہو ماراہین کو لہو شکیعت بھی کار دیتی کہ اسی دشمنہ نو مار رہے ہیں تے گروہ گووین سے ماراہین شکیعت کتی سکھانے تے کی پائی کنیہ جی دشمنہ نو پانی پلانا ہے ماراہین نے بھلایا پچھیا پائی کنیہ جی تسی دشمنہ نو پانی پلان دے پائی کنیہ جی دنے میں تے درشت مہرے سامنے دشمن ناکو بہری نہیں بیگانا سگل سنگ ہم کو بڑھن آئی جو پرکینوں سو پل مانیوں اے سمجھ سادو تے پائی سب میں رو رہا پرکین کے پیک پیک نانک بکس آئی منتے ساریاں بچے بھرگوین سے ماراہین جیڑا بکک لگے کردیا منو تسی نجر آرہے اس ویلے گرگو بین سنگھ ماراہین نے بڑے سندر بچن کے تو سکھا نو سکھ کہنے لگے پھر ماراہین جے اے دشمنہ نو پانی پلان رہے نے پھر اے ٹھیکنے کے اسی ٹھیکا تسی سا نو مارا نو ہستے کہہ رہے ہو اے دشمنہ نو پانی پلان دے کون ٹھیک ہے پھر ماراہین گندے نے تسی بھی ٹھیک ہو تے پائی کنیہ جی بھی ٹھیک ہے پائی کنیہ جی دی برتی انی ہو گئی ہے اے دشمنہ مچھو ہی راب لاب رہے تسی دشمن نو مار دے پہو اے دشمنیاں نو مار رہے پاکی دشمنہ ہی جڑی آپ پسی چھو ختم کر دے تو اس بچے نے کیا میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے میرا کوئی ویری نہیں منو تے ساری پر آئی لگ دے اسی جے کلاس ہی چکے سے بین نہیں آنا بچے ہو سانو سارے اپنے ہی نجر آنے چاہیے دے کسے تو ارکھا نہیں کرنی جے ارکھا کرانگے نا تے گرنانک دی کشی نہیں لما تے پھر اس گل دی ہورویک وڈی گل نجر آئی اس پیچر نے کی دیکھا جس شیڑ دے ہوتے اس بچے نے کسے دا نام نہیں لکھیا نا اور انہی بچیاں نے اس بچے دا بھی نام نہیں لکھیا آیا تھا اور باقی انہی دے سب دے آپ پسی چھے سب دے ویری سا اس کر کے جے اسی کسے نال ویر کماوانگے کسے نال دشمنی رکھانگے ساڑے بھی دشمن بن جائے کہنے تُسی کھائی کھو دو تو اڈیر سے کھڑا تیار ہے اس کر کے گرنانک پاشا دی پڑھائی اے وے سویرے جاگ کے ایک پاٹ جبچی سہودہ بینا کھا دے پیتے اسی جرور کر کوئی مینہ نہیں کہ بھائی چنس کوئی مریج ہے کوئی کسن کو چیز دوائی کھانی کھاؤ پانی پیو کوئی کھاؤ لیکن کہیں تو مراد اتنی ہے بچے کٹو کٹ جبچی سہودہ کر کے پھر اپنی دنیاوی کام کرنے نے پاہ میں پڑھائی کرنے پاہ میں چھٹی ہی لے دینا لیکن اے بھی نہیں سوچنا کہ آج چھٹی ہے کہ آج اسی بانی نہیں پڑھنی کیوں اس دن روٹی نہیں کھانی اس دن ناشتہ نہیں کرنا جہ سب چیزیں اسی ٹیم سیر کر رہے ہیں کہ پھر کیوں نہیں اسی بانی پڑھنے وقت اور میں تو انہوں یقین دلانا ہوا جہ تُسی جبچی سہودہ اپنی جیون دا ایک آنگ بنا لو گے نا کہ گروس ہے پھر تو انہوں جندگی دے وچ کوئی بھی وسطو تو انہوں کوئی دنیاوی یا اس پرماتمہ دے کار دی ہر لوڑ توڑی پوری پرماتمہ کرے دا اچنت کام کرے پربتن کا جنہار کا نام پیارا جہ دے نحری دے نام پیار کر دینے نا بانی پڑھ دینے او نہ دے اچنت کام جہ دے چیتے وچ بھی نہیں انہیں وہ پرماتمہ کار دیتا ہے تو پاشا کھیر وچ کی کہہ رہے نے رام نام اور میں گئے ہو کہنے جدو میں ہوں نام جپیا نا میرے ہردے وچ نام آ کے آ جا کے سم نہیں کوئے او دے برابر کوئی نام نہیں ہے او دے تلنا ہی نہیں ہے پاشا کہنے جے سمرت سنکٹ مٹے سارے سنکٹ مٹ جانگے بکشش کی ہوئے گی درستوہارو ہوئے اس پرماتمہ دے درشن ہو جانگے دیکھو گروہ دے نال لگے ہیں کہ سنکٹ بھی ساڑے چلے گے کہ سنکٹ گے کہ گروہ پرماتمہ دے درشن ہو جانگے سو بچو آج اس گلنوں میں کوئی ہاتھ نہیں آپ جیدہ کھڑا کرو آ رہا میں صرف اے بہنتی جور کرانگا منویچ جرور پران کرو کہ اسی آخری سواس کل دا چڑیا سویر دی سورے دی ٹکی نکلن تو پہلنا اسی اپنے مکھتوں گروہ نو حاجر ناجر جانگے ایک پارٹ جبچی ساہدہ کر کے اپنی جندگی نو ارم کرانگے اور جیڑا سویرے بابا ننسنجی دا بچے نے جیڑا سویرے جاگ کے نتنیم یا جبچی ساہدہ پارٹ کر دیا نا جی سویرے امرت ویلے پر کھاڑی بان جائے دنیا دے اندر سویر ویلے بادشاہ منیا جائے کس نے کہا جنہا میں بادشاہ بننا چاہنا دنیا دے اندر بابا ننسنجی کہا جنہا امرت ویلے ہو دیا گے پکھاری بن جاؤ جی ہو دے ہوگے پکھاری بن جاؤ گے دنیا اندر تو اڈی واہ واہ ویسے ہی ہو جائے گی اسی بادشاہ ویسے ہی ہو جاؤ گی اس کر کے میرے کہن تو پہل صرف اے یوئی ہے جو سانو ساڑھے وڈیاں نے مہا پرکھانے سانو جو سکھیا دیتی ہے اسی چانے ہیں کہ بچیو اپنے جیون دے اندر مار نہیں لیانا ویر نہیں رکھنا اے ہی سانو گربانی سکھان دیئے اور بانی دا پلانی چھڑنا ایک پار جبچی سہب دا جرور کر کے اپنے جیون دی شروعات کرنی ہے تے تاں تے ویر جی دے سفل کی تے ہونگے سارے جو سماغم کرارے نے بہت اچھا اوپرالا ہے میں تے ویر جی دی بھی تسی منو مان دیتا ہے بھی اند پلنا گلتیاں ہوئیانے داسدیاں نے کھیما کر دینا اسی اس بخشنا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح جی بچو ویر جی نے آلدھو ویر جی دی پچھے بتا چلیا اسی طبیعت بھی ٹھیک نہیں سی بٹونا نے پرامیس کیتا سی کہ ایک دن پہلے اوٹ وارڈینال آکے جرور ایک پلی سارے آنال اتنا ملنگے میں ویر جی نو نالی بینتی کار رہے ہیں جی کی ویچوی چوی جدوں انہا کل سما ہوئے ویر جی بچے اندے سما آگم دی میں ڈیٹس دستہ رہاں گا سیٹڈے اور سنڈے حاجری پر دے رہنے ان میں اس تو پہلا کی بچے اندوں جڑے ساڑے جڑے میرے ویر سرپری سنگ جی اور پینجی بن پریب کور جی بڑے دینہ دی مینات کر کے بچے اندی لسٹہ بنائیا نے انہا چو میں کسی نو کواں جی کی بچے اندوں پروگرام دسن اس تو پہلا میں دو منٹ ساڑے مانیوک ویر جی چترانجن پال سنگ جی بھی ساڑے نال جھوڑے ہوئے ہیں میں انہاں نو بینتی کراں گا جی کی دو شبد سنگتانال بچے اندال ساڑے نال سانجے کرن جی سنگتانال بچے اندال میری کال ہوندی ہے میں میری کارجے سارے بچے اندال سنگ جنہوں نو مالے نال سلوک دے تین ناں ویڈیوز بیجان گا سارے بچے اندال سنپ اسیک پر نی ہے اور بچے اندال سان دیاء سناؤندہ بھی بڑا ناں دا ہوں پہ سرندر سنگج نے ساڑے نے دے ویر جی بڑے این نہم ہے ات پہ نال سنٹہ نال سلوک کردے نے میں تو اناں میں ندی لیدیوز بیجان گا سڑے بھی یavezی بھی یکیاں سنےsamان پر جو گتا ہیں انہوں نے سننن کے انہوں نے سب میں یاد ہو جائیں گے اسیدہ جنہ میں پارٹ ہی آد کیتے ہیں انجی کیتے ہیں کوئی گرگیانی گرانتی تاسی ہے نہیں پرداتے دی میرے پرے سننن کے تھوڑا بہت یہ سما ہے ساتمینے دا اندے جو کو سن لیا باقی دا سنگڈان دی چرن توڑ نل جائے بڑی بڑی گالے بچے ہیں دیکھیں کوئی بنتی ہے تھوڑا کرو پارشود کرو پارٹ ایک ایک سلوک پڑھو دو دو پڑھو تین دن پڑھو جنہیں پڑھ سکتے ہیں پارشود پڑھنا جڑا شود پڑھیں مطلب بطل جاندہ ہے جیتے آدھا یہ ہو جائے وہ تھے مطلب بطل جاندہ ہے سپانی شود پڑھنا میری یہی بنتی ہے ویر جی بڑی اچھی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں یہ ساڑی کھوم دی فاؤنڈیشن ہے جیڑی بندی پہی ہے اینہ دے سارے اسی بیلڈنگ اسارنی ہے سو داتا میر کرے ویر جی نو جوڑی رکھے میں ویر جی دا بھی تنمادی آرے نہ بچیاں داتا میں بہت تنمادی آرے جیڑے سلائل لگے نہ نہ بچیاں دی چہرم توڑی میری اچھی بڑی وڈی چیت ہے سو بھائی گر جی کا کالسہ بھائی گر جی ویر جی کجید ویر جی منندر پہنجی دے درشن کر کے تے من احسنا گدگد ہو جند ہے کہ گرو صاحب نے پر تک گرو سکھتے دیدار کرائے ہیں برو بکشش کریں برو بجن سیوہ ٹرسٹ و لو جو اے مشیش سماغم بچیا نو پروساہیت کرن لئی دکھے گئے ہیں سلوک بھلا نوہ گائن کرن لئی لیتنے ہم سیوک جی تھے سیرے سکرنی سیوہ سیوہ سو سیٹھی وندہی سماغو لو دیو کاکا پٹیالے تو جو بچا دیوی جو سنگ ہے وہ بھی رو جانا سیرے نوہ ملیش لوگ گائن کر کے ریسل کر رہے ہیں میں اس بچے نو ہی بتائیں دینا جنہی سکتا آپ ساری جھڑ کے بیٹھے ہو یہ تیویر جگ جی جی دو پرالا ہے جو گرو رامدہ صاحب جی دو اپدیش ہے پر ست گرو کا جو سکھ خائص بھلکے اٹھر نام دیاوے وہ دن پرے بھلکے پرواتی سنان پرے امرسر ناوے اپدیش گرو ہر ہر جب جب پر سب کل کی خواب دھوک لائے جاوے پھر چڑے دیوز گرو بانی گاو ہے یہ سویرے شام پوڑ دیاں بیٹھ دیاں نام دیاں ان والے اسے سنگت کر دیاں چھوڑے چھوڑے بچے نو اترا مانسن مان بخش کے پانی نہ جوڑنا پانی نہ پرالا ایند ہے پھر پریشتہ اگو مہ باپ کر دیاں اور بچے ہمت کر کے گرو گھری جوڑ دیاں میں بچے نو اور بچے نو پروارا نو سارے نو لکھ لکھ پڑھائی دینا جو اس پروگرام نو آپ جنہیں بچے نو گرو بانی نہ جوڑے ہیں کیونکہ گرو بانی دا مخواب کی ہے گرو بانی اس جگ میں چانن کرم اسے منیا ہے کی گرو بانی نہیں چانن منارہ کرنا ہے گرو بانی دے صدقی آج بچے نو جویں اسی ان پیڑی نو اسی پاسے لا جائیں گے نا تے بڑے ہوکے بچے اسی پاسے جانگے بچے سارا دن ویڈیو گیم کیمرا اور ٹی وی اور فیس بوک ایک کچھ جگ سے رہن دن ایتے جگ جی جی نے اپرالہ بزر کے بچے بچے نو راہ بدل دیتا ہے کی گرو کھار نال جوڑی جان گرو شبت نال جوڑی جان نتنی سی آپ پروان کرنی داس پاس ہوئیوں بھولنان دکھ شما تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ سماغم دیو در سمپورتا ہوئی کیا آپ آیاں ٹائم دونہ دا اکھو اندر پروان ماں دا نتنی سی پٹھے ٹائپ بھی کر سکنیاں کہ جگ جی جی اوڈو بھرالہ کرن تاکہ دونوں پروان پٹھے ہو جان اتنی سیاں پروان کرنی بھولنان دکھا بھولنان دکھا بھولنان دکھا بھولنان دکھا تنواد بیر جی دا جدو کوئی کام ہوڑا ہوندہ جی تے گرو صاحب آپ یہ دی بیونت بنا دے سماگم تا سواتھ ہو جانا سی بھیر جی دی حجرید لگے بغیر سماگم سماپت ہو نہیں سکتا سی اس کر کے اپنے آپ ہی گرو صاحب وہ سمین ہوتے تک لے کے جان دے رہے جی آج ساڑے مان یوگ آنٹی کول جی سجدیوہ جی انہ دے ہس بینڈ دی مٹھی یاد بھی اسی شبد رائی منائیے جی اپنی شردانچری انکل نو دیتی ہے انہ نو یاد کیتا ہے تے گرو صاحب اگر داس کیتی ہے جی کہ گرو صاحب انکل نو صدیوہ کال لے اپنے چرناز نیواز بکشن آنٹی بڑی حمد کر کے ساریاں جننے بھی جتے نے انہ دے بھی جا کے شبد ہی سیوہ کر دے نے پڑا منٹ ٹکا کے رکھے ہے سو آنٹی ساڑے نو اسی طریقے گرو صاحب مد بکشن جی سو حیتے گا لہی ہے جی کی شبد تو سکھیا ہی لینی ہے جی سو تیج پال ویر جی چرنجیت ویر جی چترنجل پا جی ویر جی ورگیاں بڑیاں نے بنتی تو انہو کر دے رہنے دو چار چھٹے جڑی اپنی گیاں دے ساڑے دے پاندے رہا کرو جی باہی باہی تاڑے نال تے اگے پھر اسی سیوہ کنٹینیو کر دی ساریاں سنگتہ تنواد سب تو پہلے تنواد گروہ گرن صاحب جی دا جنہ دا ساریاں سنگتہ بچے سارے جھوٹ رہے ہیں جی ویر جی کا خالصہ ویر جی موسیقی دا موسیقی موسیقی موسیقی